اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو آج کے دور میں کریمنلز بہت تیز ہو چکے ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کو کریمنلز سے دو قدم آگے رہ کر سوچنا ہوگا تب ہی ان کریمنلز کو پکڑ پائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کریمنلز کو پکڑنے والے پاورفول بیریر کو دیکھیں گے جن کو استعمال کر کے پولیس کریمنلز کو پکڑتی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں دوستو یہ دنیا کا سب سے تیز گاڑیوں کو رکنے والا بیریر ہے اصل میں اگر کوئی بیریر روڈ پر لگایا جاتا ہے تو کریمنلز اس دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی کو دوسری طرف بگا لیتے ہیں لیکن سپائی کے سٹرائب سے روڈ کے کنارے پر پڑا ہوا ایک عام سوٹکیس لگتا ہے اس بیریر کو چلانے والا پولیس کا آدمی پیچھے کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی کریمنل کی گاڑی قریب آتی ہے تو صرف ایک بٹن پریس کر کے وہ اس بیریر کو کھول دیتا ہے تو صرف دو سیکنڈ کے اندر اس میں سے کلوں والی وائر باہر نکل آتی ہے جیسے ہی گاڑی اس کے اوپر سے گزرتی ہے یہ کلوں والی وائر واپس سے سوٹکیس میں چلی جاتی ہے تاکہ کریمنل کی گاڑی کا پیچھا کرنے والی پولس کی گاڑی ڈیمج نہ ہو یہ بیریر بہت ہی زیادہ سمارٹ اور افیکٹیو ہے اس کا وزن صرف تیرہ کلو گرام ہوتا ہے اور یہ کریمنل کی گاڑی کو پوری طرح سے ڈیمج کر دیتی ہے یہ سچ میں کمال کا بیریر ہے نمبر دو ہیلڈ ایچ ٹی ون ریپٹر دو سے اس بیریر کو نائنٹین ایٹی سکس میں بنایا گیا تھا تب اسے یوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ یہ بیریر بہت زیادہ خطناک ہے لیکن حال ہی میں ہیلڈ ایچ ٹی ون ریپٹر کو یوز کرنے کی اجازت مل گئی ہے دو سے یہ موڈرن روڈ بیریر ہے اس بیریر نے تجربے کے دران ایٹی کلومیٹر پر ہورس کی رفتار سے آنے والے سیون پوائنٹ فائف یعنی کہ ساڑھے ساتھ ٹن کے ٹرک کو بھی پوری طرح سے ڈیمج کر دیا اس تجربے کے دران ٹرک پوری طرح سے تباہ ہو گیا لیکن ریپٹر کو کچھ بھی نہیں ہوا دو سے ریپٹر کا ڈیزائن اتنا سیمپل ہے کہ اس کو شہر کے عام سڑکوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے اس کو روموٹ کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے دو سے میرے خیال سے اگر اس ریپٹر کو پاکستان اور انڈیا کے ٹرافک سنگنل پر لگایا جائے تو جو لوگ ٹرافک سنگنل توڑتے ہیں وہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں آپ کا کیا لگتا ہے ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر تین گرپلر پولیس بمپر دو سے یہ بیریئر پولیس کی گاڑیوں میں کریمنل کو روکنے کے لیے لگایا جاتا ہے یہ بیریئر پولیس کی گاڑی کے آگے والے بمپر میں لگایا جاتا ہے اور اس بیریئر کی مدد سے پولیس کے آگے باگنے والے گاڑیوں کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے دو سے اس بیریئر کو یوز کرنے کے لیے پولیس کو اپنی گاڑی کریمنل کی گاڑی کے قریب لاکر صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بیریئر خود با خود اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس بیریئر میں ایک نائی لون کا ایک جال لگا ہوتا ہے جو کریمنل کی گاڑی کے ٹائروں میں جا کر پھنس جاتا ہے اور یہ ٹائروں کو روک دیتا ہے اس وقت یہ بیریئر صرف امریکہ کی پولیس کی گاڑیوں میں یوز کیا جا رہا ہے نمبر چار اریسٹ نیٹ دو سے یہ بیریئر سپائیڈر مین کے جالے کی طرح ہے دکھنے میں تو یہ ایک عام سا بیریئر لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اس سے بھی زیادہ خطناک ہے کیونکہ دو سے اس بیریئر کے ساتھ نوکدار کلے اور ایک مضبوط جال ہوتا ہے جیسے ہی اس بیریئر کے اوپر سے کوئی بھی گاڑی گزرتی ہے تو یہ کیل فوراں طور پر باہر نکل آتے ہیں اور گاڑی کے ٹائروں کو پینچر کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک مضبوط جال گاڑی کے آگے والے ٹائروں میں پھنس جاتا ہے اور گاڑی کے آگے والے ٹائروں کو جام کر دیتا ہے جس کے بعد گاڑی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی دو سے یہ بیریئر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آنے والی کسی بھی گاڑی کو ایزیلی روک سکتا ہے دو سے اس بیریئر میں سینسر ٹکنولوجی کا یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان بیریئر کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا ہے یہ خود با خود ہی اپنا کام کر دیتا ہے نمبر پانچ کیبن نیٹ بیریئر دو سے ان شاندار بیریئر کو نورتھ کوریا کے ایک مشہور کمپنی بیریئر ون سسٹم نے تیار کیا ہے دو سے ان بیریئر کی دونوں طرف دو چھوٹے چھوٹے پول لگائے جاتے ہیں اور ان پولز کی وجہ سے بیریئر کی مضبوطی ہوتی ہے دو سے یہ بیریئر صرف دو سیکنڈ میں ہی اپن یا کلوز ہو سکتا ہے یہ بیریئر ہر طرح کی گاڑی کو روک سکتا ہے چاہے اس کی کوئی بھی سپیڈ ہو دو سے ان کیبل بیریئر سے ٹکرانے کے بعد گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے دو سے ان بیریئر کو یو ایس اے کی پولس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تا کہ کوئی بھی کریمنل باگنے میں کامیاب نہ ہو دو سے ان میں سے کون سا بیریئر آپ کو اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ ٹیک کر اللہ حافظ